حکومت کا ہنانی انکالیا کیس میں نئی انکوائری شروع کرنے کا اعلام چودری نصار کہتے ہیں کیس میں بیروکرات، سیاستدان، تاجر اور بینک شامل ہیں امارات اور امریکہ کو خط لکھتی ہے، برطانیہ کو بھی لکھیں گے کوئی غیر ملکی بغیر دستاوزات پاکستان نہیں آ سکتا شناختی کارڈز کے معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے مردان یونیورسٹی کے طالب علم کی مشال خان کی موت گولی لگنے سے ہوئی پوس موٹم ریپورٹ، مقدمے میں نامزد مزید کئی ملزم گرفتار خبر پختونخواہ حکومت کی ریجسٹرار پشاور ہائی کوٹ کو انکوائری کے لیے جوریشل افسر کی تکروری کے لیے درخواست گرفتار آٹھ ملزم چار وزار ایمان پر پولیس کے حوالے ریاست قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی وزیراعظم کا مشال خان کے قتل پر اظہار افسوس کہتے ہیں یونیورسٹی میں بے حس حجوم کی جانب سے طالب علم کے قتل پر بے حد دکھ ہوا اس جرم کی مزمت میں پوری قام متحد ہے مریم نواز کا بھی اظہار مزمت ڈاکٹر آسن حسین کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئے انصداد دہشتگردی کی عدالت کا دہشتگردوں کے علاج کے مقدمے کی سمات ڈاکٹر آسن کو بیس لاک زہر زمانت جمع کرانے کا حکم عدالت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر آسن دو ہفتوں میں وطن واپس نہ آئے تو زیادین اسپتال ضبط کر لیا جائے گا چیمین سینٹ کی حکومت سے ناراضی دور نہیں ہوئی وزیر آزم کا بنانے کے لیے پیر کو سیلٹ اضلاف میں جانے پر غور آیاز صادق کا رضا ربانی کو ٹیلیفون شریف امان کہتی ہیں چیمین سینٹ نیائن کی بالا دستی کے لیے قدم اٹھایا آسف زیداری کا احتجاد جاری رکھتے کا پیغام نواز شریف ہی وزیر آزم رہیں گے تبدیلی کی خبر خوش فہمی ہے سپیکر آیاز صادق کہتے ہیں پینامہ کیس کا فیصلہ آئے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا پیر کو رضا ربانی کے گھر جاؤں گا کوشش ہوگی وہ استیفانہ دیں صادق رفیق کہتے ہیں رضا ربانی کو منع لیں گے بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیرنگ کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج بدین میں وفاقی حکومت کے خلاف دھرنا دے دیا مختلف رہنماؤں اور کثیر تعداد میں کارپنوں کے شرط نصار کھوڑوں کہتے ہیں نواز شریف بند گلی میں پھنچ چکے عوام کی عدالت میں جا کر مسائل پر آواز اٹھاتے رہیں گے اب سندھ کے ہر زلے میں احتجاج ہوگا سیکیورٹری داروں نے ایسٹر پر دہشت گردی کا منصوبانہ کام بنا دیا لاہور کی فنجاب ہاؤزنگ سوسائیٹی کے قریب آپریشن میں ایک دہشت گرد حالات مشتبہ خاتون گرفتار بڑی تعداد میں خودکش جاکیٹس اور بارو دیموہ گرامت فائرنگ کے تبادلے میں دو افسروں سمیت چار اہلکار زخمی وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ فیصل آباد کئی منصوبوں کا افتتاہ کر دیا میٹرو بارس اور آئی ٹی یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا کہتے ہیں گوادر کا دعویٰ کرنے والوں نے سنگے بنیاد کیوں نہیں رکھا سہواز شریف نے دو سیاسی حریفو رانہ سناؤلا اور آبیچ شیر کو ایک ساتھ رکھا دونوں کی صلاح تو نہ کرا سکے چودری شیر علی سے اپنی نراز کی دور کر گئے قلبوشن یادف کے معاملے پر پاکستان کا نیا دوزیر بھارت میں زلزلہ برپا ہو گیا پاکستان کے ساتھ تیشدہ میری ٹائم سیکیورٹی مذاکرات منسوک کر دیئے مذاکرات پیر کو بھارت میں ہونا تھے دوزیر میں قلبوشن کے اعترافی بیان سمیت عدالتی بیانات شامل پورٹ مارشل کے فیصلے کی کاپی بھی دوزیر کا حصہ فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ پاکستان کا نعرہ لگانے کے باوجود متحدہ کے کارکنوں سے ناانصافی ہو رہی ہے شہریوں کے لیے پانی بھی مانگیں تو دہشت گرد بن جاتے ہیں فاجہ اظہار بولے لاپتہ افراد کا معاملہ پینامہ سے بڑا ہے زمنی انتخابات میں نتائج تبدیل ہوئے تو خورشید شاہ اور دیگر کے گھروں پر دھرنا دیں گے اور راولپنڈی ائرپورٹ پر ایف آئیے کی خاتون اہلکاروں کا دو مسافر خواتین پر مبینہ تشدد معمولی تلخ کلامی پر اہلکاروں نے دونوں کو کمرے ملے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا خاتون کی حالت بگڑ گئی اسپتال منتقل حسینہ بیگم اور فوزیہ عمر کو اپن ہیگن جا رہی ہیں